میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو کسانوں کے اندر آج کل ایک چیز کا خوف ہے لاسٹ یئر کی پرفورمنس کو دیکھتے ہوئے کہ کہیں گرمی سے ان کی فصل کو بہت زیادہ نقشان نہیں ہونا چاہیے میں بتانا چاہوں گا کہ جو تمپریچر کی رینج آج کے دن چل رہی ہے نوردرن پلینز کے اندر زیادہ تر 32 سے لے کے 33 کے آس پاس وہ اتنا زیادہ نہیں ہے کہ جس سے پینک کرے اگر آپ بہت زیادہ تمپریچر بڑھتا ہے یعنی 34 کے آس پاس تمپریچر بڑھتا ہے اور یا اس کی پروڈیکشن ہے تو یا مطلب جیسے ویب سائٹ نے بتا رکھا کہ اگلے آرنے والے دو تین دن کے اندر تمپریچر ہی تنا بڑھ جائے گا تو آپ کا اس کا پریکوشنری طور پر ایک لائٹ ایرگیشن دے سکتے ہیں پٹ لائٹ ایرگیشن دیتے وقت یہ دھیان ضرور رکھیں کہ ایرگیشن زیادہ تر اس ٹائم دے جب ہوا نہ چل رہی ہو زیادہ تر شام کے سمیں کم ہوایں چلتی ہے تو اس ٹائم اگر آپ کو اپنی ایرگیشن دے تو اس سے کینوپی کولنگ کے اوپر ایمپیکٹ رہے گا اور تمپریچر اتنا زیادہ ایمپیکٹ نہیں کرے گا ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کیس بہت زیادہ تمپریچر بڑھ جاتا ہے 35 ڈگری 34 ڈگری کے آس پاس تو ایموپی کا سپریکش رکھتے ہیں موریٹو پٹاس موریٹو پٹاس سے بھی کچھ حد تک ہیٹ سوک کا بچاؤ ہوتا ہے موریٹو پٹاس میں 0.2% یعنی 2 گرام پرتی لیٹر یا یوں کہیے کہ اگر 800 لیٹر پانی چھڑکنا ہے ہمیں ایک خیت میں تو 200 گرام موریٹو پٹاس کو پانی میں مکس کر کے اور 800 لیٹر پانی میں ایک اکڑ کے اندر آپ سپرے کر سکتے ہیں تو اس سے بھی اس کا بچاؤ ہو جاتا ہے باقی جو آگے کی پروجیکشن ہے کہ چار مارچ کے بعد تمپریچر زیادہ تر ٹھیک رینج میں دکھا رکھا ہے اتنے زیادہ نہیں ہے اگلے پندرہ دنوں کے تو اتنے زیادہ پینک ہونے کی جورت نہیں ہے دوسرا جو میں کہنا چاہوں گا اگر یلو رسٹ کا پرکوب بڑھ رہا ہے تو آپ اس کے اندر نجور رکھئے اپنی خیت کے اندر اور اگر انسیڈنس بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ آپ کے خیت کے اندر پانچ چھے پوسائی بن گئی ہیں یلو رسٹ کا کلیر کٹ پاؤڈر بنے گا جب اس کو ہاتھ سے ٹچ کرو گے یا کپڑوں سے ٹچ کرو گے تو آپ کے کپڑوں پر وہ ہلدی کا سا پاؤڈر لگے گا یا آپ کے ہاتھ پہ بھی اس کا پاؤڈر لگے گا تو اس کو آپ ٹیلٹ کا سپری کر کے کنٹرول کر شکتے ہیں کسان بھائیوں کو میں ایک اور چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ اس کو دھان میں رکھتے ہوئے نیکس ٹیئر پلان کر شکتے ہیں اپنے کھیت کو جیرو ٹیل میں بھائیں اور جو بھی کسی پریویس فسل کا ریجیڈو ہے اس کو سرفیس پہ فیلا دیں اس کا فائدہ رہتا ہے کہ وہ جو ریجیڈو ہے وہ آپ کے ٹمپریچر کو کم سے کم ایک سے دو ڈگری تک موڈیلیٹ کر دیتا ہے اگر جہاں زیادہ بڑھ رہا ہے تو کم کر دے گا اگر بہت زیادہ نیچے ڈپ کر رہا ہے تو اس کو اٹھا دے گا تو وہ ایک اچھا فائدہ پہنچاتا ہے دوسرا جب آپ کسی کروپ کے اندر کسی فیلڈ میں پریویس کروپ کی یا اس سے پہلے والی فسل کی جڑے موجود ہوتی ہے تو وہ جڑے زیادہ تر چینل کا کام کرتی ہے تو یعنی جب بھی کبھی ایرگیشن دیں گے تو آپ کا پانی نیچے جلدی اتر جائے گا یعنی اس کھیت میں کم دنوں تک کھڑا رہے گا اور وہ زیادہ پانی کھڑے رہنے سے ہی لوجنگ کی انسیڈنس بڑھتی ہے ایک اور بہت سارے کشان یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ریزیڈیو کو سویل میں انکورپوریٹ کر کے جیسے کچھ سیڈر آ رہے ہیں جو سویل کے اندر اس ریزیڈیو کو جیسے رائز کا جیسیڈیو ہے اس کو سویل کے اندر انکورپوریٹ کر کے سیڈنگ کرتے ہیں میرے کو لگتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ ریوارڈنگ نہیں رہے گا بلکہ وہ نقصان کرے گا دو طریقے سے ایک تو وہ جو ریزیڈیو آپ نے اندر انکورپوریٹ کرا ہے وہ نائٹروجن کو لوکنگ کرے گا دوسرا کہ وہ روٹ چینل کو توڑ دے گا تو پانی نیچے نہیں اترے گا تیسرا یہ جو اس طرح کا انوائرمنٹ کرے گا کہ آپ کی جیسے ترمائٹ کا یا روٹ بونڈ ڈیزیز کا انسیڈنس آپ کی کروپ میں بڑھ سکتی ہے تو ان چیزوں کا دھان رکھتے ہوئے اگر آپ جیرو کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو میرے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جیرو ٹیل مسین سے سوئنگ کریے اور ریزیڈیو کو سرفیس پر رکھئے یعنی اس کے کھیت کے اوپر رکھئے دھرتی کے اوپر رکھئے